نیوزی لینڈ کے دورے پاکستان دو ہزار کس کے حوالے سے کیاس ارائیوں اور خدشات کا خاتمہ ہو گیا کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیوی بورڈ سے مشاورت اور باہمی رضا مندی سے دونوں ممالک کے درمیان ستمبر میں شروع ہونے والی پین ونڈے اور پانچ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کی سریز کے شیڈیول کا باقیدہ اعلان کر دیا ہے یہ اٹھارہ سال بعد نیوزی لینڈ کا پہلا دورہ پاکستان ہوگا اسے قبل کیوی ٹیم آخری بار دو ہزار تین میں پاکستان کے ٹور پر آئی تھی جس کے بعد پاکستان کے سیکورٹی حالات بگڑنے کے بعد کیویز اور شاہنوں کے درمیان تمام سریز یو اے یا پھر نیوزی لینڈ میں کھیلی گئیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے کیویز ایکتیو وسیم خان میں بتایا ہے کہ انہیں خوشی ہے کہ آئی سی ٹی ٹوئنٹی ورل کپ دو ہزار کس کی تیاریوں کے پیش نظر کیوی بورڈ نے دو اضافی ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلنے کی ان کی پیشکش قبول کر لی ہے جس کے سبب پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سریز اب تین کے بجائے پانچ میچز پر مشتمل ہوگی جبکہ سابقہ پروگرام کے مطابق اسٹوور میں نیوزی لینڈ ٹیم پاکستان کے خلاف تین ونڈے میچز بھی کھیلے گی واضح رہے کہ ستمبر میں نیوزی لینڈ، اکٹوبر میں انگلین اور پھر ٹی ٹوئنٹی ورل کپ کے بعد ویسٹنیز جبکہ اگلے سال فروری مارچ میں اسٹریلوی ٹیم بھی پاکستان کا دورہ کرے گی یوں آنے والے چند ماہ میں پاکستان نے چار بڑی ہوم سریز کھیلنا ہے آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی سریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے جس کے مطابق پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سترہ ستمبر سے تین ونڈے میچز کی سریز کا آغاز ہوگا ونڈے سریز کے تمام میچز راول پنڈی میں کھیلے جائیں گے تاہم ابھی ان میچز کی ٹیم ٹیبل کا اعلان نہیں کیا گیا سریز کا دوسرا ونڈے میچ 19 ستمبر کو جبکہ تیسرا اور آخری ونڈے میچ 21 ستمبر کو راول پنڈی میں کھیلے جائے گا راولپنڈی میں ونڈے میچز کھیلنے کے بعد پاکستان اور نیوزیلین کی ٹیمیں لاہور کا رخ کریں گی جہاں دونوں ٹیموں کے مابین ایک ہی وینیو پر پانچ میچز کی سریز کھیلی جانی ہے اس سریز کا پہلا میچ پچیس ستمبر کو کھیلا جائے گا جس کے اگلے روز سریز کا دوسرا میچ ہوگا اور پھر دو دن کے وقفے کے بعد یعنی انتیس ستمبر کو سریز کا تیسرا میچ کھیلا جائے گا اس کے بعد سریز کا چوتھا میچ یک کم اکتوبر کو جبکہ پانچوان اور آخری میچ تین اکتوبر کو کھیلا جائے گا پاکستان اور نیوزیلین کے درمیان پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سریز کے اختتام کے بعد چودہ اور پندرہ اکتوبر کو پاکستان اور انگلین کے درمیان کراچی میں دو ٹی ٹوئنٹی میچز پہلے ہی شیڈیول ہیں اور کوئی امکان ہے کہ یہ سریز اپنے شیڈیول کے مطابق شروع ہوگی واضح رہے کہ نیوزیلین کے خلاف ہوم سریز کھیلنے سے قبل پاکستان کرکٹیم افغانستان کے خلاف سری لنکا یا پھر امان میں یکم ستمبر سے تین ونڈے میچز کی سریز بھی کھیلے گی جو کہ آئیسیسی ورلڈ کپ سپر لیگ کا حصہ ہوگی ستمبر اور اکتوبر میں نیوزیلین اور انگلینڈ کی میلزبانی کرنے کے بعد پاکستان کرکٹیم آئیسیسی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس میں شرکت کے لیے یو اے ای روانہ ہوگی جس کے بعد پاکستان ٹیم نے ویسٹنریز کے خلاف ہوم سریز کھیلنا ہے